رات سے ایک ہزار گاڑیاں فسی ہوئی ہیں ان فسی ہوئی گاڑیوں میں بیس افراد کی اموات ہوئی ہیں تاہم ریس کی اوزرائے نے اکیس اموات کی تزدیق کی ہے پولیس کے مطابق مری میں ہونے والی اموات میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے پولیس کے اے ایس آئی سمید ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد بھی شامل ہیں جبکہ نتیہ گلی میں بھی تین اموات ہوئی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید مری اور گلیات میں ہسے مسافروں کی امداد کی مانیٹرنگ کے لیے مری پہنچ گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مری میں امدادی کاروائیوں کے لیے پاک فوج کی پانچ پیدل پلٹون ہنگامی بنیاد پر منگوائی گئی ہیں ہنگامی بنیادوں پر ایف سی اور رینجرز کا بھی طلب کیا گیا ہے شیخ رشید نے کہا کہ سیہ بڑی تعداد میں مری کی طرف گئے جس کی وجہ سے مری جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے پیدل جانے والوں کا داخلہ بھی بند کر رہے ہیں صرف خوراک اور کنبل لے جانے والی گاڑیوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی ساری انتظامیاں ریس کیو میں لگی ہوئی ہیں مری میں پھسی ہوئی ایک ہزار گاڑیوں کو شام تک نکال لیں گے خوراک کنبل اور امدادی سامان لے جانے والوں کو پیدل مری جانے کی اجازت دیں گے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ پندرہ بیس سال میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں سیاہوں نے مری کا رخ کیا ہے